اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز جس کا نام محمد سب کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا بائیسوہ حصہ یعنی پارک ٹوائنٹی ٹو ہے تھوڑا ہم ریکیاب کر لیتے ہیں کہ ہم نے اکیسوے حصے میں کیا سنا ہم نے اکیسوے حصے میں سنا کہ کس طرح مکہ والے اب بڑی بڑی سازشیں رچنے لگے تھے یہاں تک کہ جان سے مارنے کے پلان کر کے اس کو عمل میں لانے یعنی پریکٹیکل طور پر انجام بھی دینے لگے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا تھا اور اس دشمنی میں ابو لہب اور ابو جہل سب سے آگے تھے ہم نے یہ بھی سنا کہ ابو لہب کے بیٹے اوطیبہ نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ سر عام پھار دیا اور کس طرح آپ کی توہین کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے بددعہ نکلوائی اور آپ نے سنا کہ کس طرح ایک درندے کے ذریعے اوطیبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے گھاٹ اتار دیا اس کے بعد کس طرح ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے کچرا اور میلہ پھیکا کرتا تھا تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل کس طرح آپ کے راستوں میں کاٹے بچھایا کرتی تھی لیکن اتنی تکلیفوں کے باوجود خربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین یعنی رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے آپ اتنی تکلیف سہنے کے باوجود صرف اتنا فرماتے تھے کہ اے عبد المطلب کی اولاد کیا پھڑوسی ایسے ہوتے ہیں چلیے اب آگے سنتے ہیں مکہ والے تو آپ کو تکلیف دینے کے لیے ترہ ترہ کی سازشیں اور پلان کرتے ہی تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کی اور مکہ والوں کی ہر چال کو ناکام اور فلوپ کیا اس لیے اب مکہ والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اب ان کے ماننے والے یعنی جو کمزور غلام مفلیز غریب صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے ان کا رخ کیا اب مکہ والے آپ کے غلاموں اور صحابہ کو تکلیف دے کر اپنی دل کی بھراس نکاننے لگے اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب کمزور مسلمانوں کو وہ ستائیں گے تاکہ وہ کم سے کم اس نئے دین کو چھوڑ کر پرانے راستے پر لوٹ آئے مکہ مکہ والوں کے اس فیصلے کے بعد صحابہ اکرام پر وہ بھیانک ظلم کیے گئے کہ سن کر رونٹے کھڑے ہو جائے اور پتھر بھی رو پڑے مکہ والے ایمان والوں کو قید کرتے انہیں بھوکا پیاسا رکھتے پتھروں پر گرم گرم پتھروں پر لٹاتے اور آگ کی طرح تپتے ہوئے گرم سلاحوں سے ان کے جسموں کو کچھوکے لگاتے پھر انہیں پانی میں ڈبوتے لیکن صحابہ اکرام کے ایمان پر قربان جائیے وہ نہایت مضبوط ایمان والے اور مضبوط دل کے لوگ تھے وہ بڑی بڑی مصیبتیں اور تکلیفیں سہ جاتے سخت سے سخت ظلم برداشت کرتے لیکن ایمان سے نہیں پھرتے وہ اپنے خدا اور اپنے پیر رسول کا جو عشق اور محبت ان کے دلوں میں گھر کر چکی تھی یہ ظلم انہیں نہیں نکال سکے نہ وہ بے ایمانوں کے سامنے جھکے نہ انہوں نے اپنے دین کو چھوڑا بلکہ بہت مضبوطی کے ساتھ وہ اسلام پر اور دین پر قائم رہے اور ترہ ترہ کے حبتناک ظلم سہتے رہے حضرت امار رضی اللہ تعالی اور ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالی اور ان کی والدہ یعنی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی ہاں جو شروع ہی سے ایمان لا چکے تھے عمر دراز تھے دونوں میاں بیوی بڑے تھے لیکن یہ ظالم آپ کی عمر کا بھی خیال نہیں کرتے تھے بنی مخزوم قبیلے کے لوگ ان کے ساتھ یہ کرتے کہ ان کے پورے کپڑے اتار دیتے اور جب دوپہر کی جھلسہ دینے والی گرمی اور تیز ہو جاتی تو انہیں آگ کی طرح تپتے ہوئے کالے پتھروں پر لٹا دیتے کبھی انہیں آگ سے جلاتے کبھی ان پر انہیں پانی میں ڈبوتے ایک مرتبہ جب اس فیملی کے اوپر ظلم ہو رہا تھا حیبتناک ظلم ہو رہا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر سے گزر ہوتا اور جب یہ بھیانک ظلم آپ دیکھتے تو آپ پکار کر کہتے کہ اے یاسر کی اولاد صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے یہ تکلیفیں سہتے سہتے ایک دن حضرت یاسر کا انتقال ہو گیا ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی مخزوم کے محلے سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ظالم لوگ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جو کہ بہت بڑی تھی ان کو لوہے کے زیرے میں یعنی لوہے کے کپڑے پہنا کر دھوب کی تبتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا رکھا ہے اور اور وہ بڑی سمیہ درد سے بلبلا رہی ہے اور وہ ظالم مکہ والے ان کے پاس کھڑے ہو کر کہکہا لگا رہے ہس رہے لیکن قربان جائیے اس بڑی عورت کے ایمان پر کہ وہ اس تقلیف میں بھی اللہ کو یاد کر رہی تھی سبر کر رہی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حالت میں اس بڑی سمیہ کو دیکھا اور ان کی بے بسی دیکھی تو آپ کی آنکھیں بھر آئی آپ نے آواز لگا کر کہا کہ اے سمیہ خوش ہو جاؤ اور سبر کرو میں تمہارا ٹھکانہ جنت میں دیکھ رہا ہوں پھر ایک دن حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ساری سختیہ برداش کرنے کے بعد گھر واپس لوٹ رہی تھی ابو جہل نہایت غصے میں تھا اس نے حضرت سمیہ سے ایمان چھوڑنے کی زد کی لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا ابو جہل غصے سے پاگل ہو گیا تھا لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اپنے ارادے سے ٹس سے مس نہیں ہوئی بلکہ حضرت سمیہ نے جواب دیا کہ اے ابو الحکم جان تو چھوڑی جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا اب ابو جہل کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا اس نے حضرت سمیہ کو گندی گندی گالیا بکنی شروع کی اور نیزہ تان کر دھرانے لگا اور کہا کہ سمیہ آج اگر تم نے اسلام نہیں چھوڑا تو اسی وقت میں تمہیں جان سے مار دوں گا لیکن حضرت سمیہ کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط تھا وہ ڈھٹی رہی اور زور زور سے کلمہ پڑھنے لگی اب جب ابو جہل کی ہر کوشش میں وہ ناکام ہو گیا اب اسے احساس ہو گیا کہ اب سمیہ اسلام کو چھوڑ نہیں سکتی اور نہ میں اسے مجبور کر سکتا ہوں تو اس ظالم نے پوری طاقت سے اس بوڑی سمیہ کے ناف کے نیچے اتنی زور سے نیزہ مارا کہ آپ درد کی شدت سے مچھلی کی طرح تڑپنے لگی اور درد کی شدت کی تاب نہ لاسکی اور شہید ہو گئی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اسلام کی پہلی دردناک شہادت تھی ایک جعباز عورت کا پہلا خون تھا جس سے اللہ کی زمین رنگین ہو گئی لال ہو گئی پھر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کے دوسرے بیٹے عبداللہ کو بھی اس ظالم نے تین مار کر شہید کر دیا شوہر یاسر کو تو پہلے ہی شہید کر دیا گیا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاندان کی اس دردناک قربانی کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ آل یاسر یعنی یاسر کے خاندان کی جہنم سے حفاظت فرما جن ایمان والوں کو مشرکوں نے آگ سے تکلیف دی ان میں ایک حضرت خباب بھی تھے ان کی مالکن لوہے کی سلاخے گرم کر دی اور حضرت خباب کے جسموں کو داخت دی جب حضرت خباب نے یہ تکلیفیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ خباب کی مدد فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد اچانک حضرت خباب کے مالکین کے سر میں درد شروع ہو گیا اور وہ درد اتنا خطرناک تھا کہ وہ تڑپتی تھی بے چین ہو جاتی تھی اس نے بہت سارا علاج کروایا بہت سارے حکیم کو بتایا تو ایک مشہور حکیم نے اس کو یہ علاج بتایا کہ لوہے کی سلاخے گرم کرو اور اس سے اپنے سر کو داغا کرو تمہارا سر اچھا ہو جائے گا چنانچہ یہ کام حضرت خباب کے ہی ذمہ آیا حضرت خباب ویسے ہی سلاخے گرم کرتے جیسے ان کے مالکین کرتی تھی اور اپنے ہی مالکین کے سر میں ویسے ہی کچھوکیں لگاتے جیسے وہ لگاتی تھی تب کہی جا کر اس کو آرام آتا تھا اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے انہی صحابہ میں تھے جنہیں سخت ترین تکلیفیں دی گئی لیکن انہوں نے مو نہیں پھیرا اسلام سے مو نہیں پھیرا دین سے مو نہیں پھیرا حضرت بلال کا جو مالک تھا امیہ بن خلف پہلے انہیں بھوکا پیاسا رکھتا پھر انہیں اسی حالت میں باہر دھوپ میں لے کر جاتا اور دوپیر کی دھوپ جب پورے شباب پر ہوتی پتھر آگ کے شولے بنے ہوئے ہوتے اس وقت ننگے بدن حضرت بلال کو سیدھا لٹاتا پھر بڑا سا پتھر کئی سے منگا کر ان کے سینے پر رکھتا پھر حضرت بلال سے کہتا یا تو محمد کے نبی ہونے کا انکار کر دے اور لا تعزیٰ کی عبادت کر وانا اسی طرح تجھے تکلیف دے دے کر مار ڈالوں گا لیکن قربان جائیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ایمان پر بھی کہ وہ ساری تکلیفیں سہتے ساری سختیات جھیلتے اور صرف اتنا کہتے احد احد وہ ایک ہے وہ ایک ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جتنی بار عذاب دیا جاتا ظلم کیا جاتا وہ صرف یہی لفظ دہراتے تھے احد احد وہ ایک ہے وہ ایک ہے انہیں اس سے سکون ملتا تھا انہیں اس کے ذریعے ایمان کی مٹھاس کا مزہ آتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرتے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس بھیانک تکلیفیں جھیلتے دیکھتے یہ بھیانک عذاب جھیلتے دیکھتے تو فرماتے کہ ہاں بلال ہاں خدا کی قسم وہ ایک ہے وہی ایک ہے وہی تمہیں ان ساری مسئبتوں سے ایک دن بچائے گا ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت بلال کے مالک امیہ بن خلف کے پاس گئے اور کہنے لگے تمہیں اس غریب کو ستاتے ہوئے ظلم کرتے ہوئے خدا کا خوف نہیں آتا خدا کا ڈر نہیں لگتا تو وہ کہتا کہ تمہیں نے اس کو خراب کیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ دیکھو امیہ میرے پاس ایک غلاب ہے وہ تمہارے ہی مذہب کا ہے میں اس کو تمہیں دے دیتا ہوں تم اس کے بدلے میں بلال کو مجھے دے دو امیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے غلام یعنی جس کا نام فستاس رومی تھا اس کو امیہ بن خلف کو دیا اور حضرت بلال کو وہاں سے لے کر آزاد کر دیا اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے بہت سارے ایسے غلام خریدے جو کمزور قسم کے تھے مفلس تھے غریب تھے اور جو ترہ ترہ کی مصیبتیں سختیہ عذاب جھیل رہے تھے آپ انہیں خریدتے اور انہیں آزاد کر دیتے یہاں تک یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو والد تھے اببہ تھے انہوں نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور غریب مفلس قسم کے غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے ہو اس کے بجائے تم طاقتور مضبوط بہادر غلاموں کو آزاد کرو کم سے کم وہ تمہارے کام تو آئیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کہ ابباجان میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صرف اللہ کے لئے کر رہا ہوں میرا ذاتی کوئی اس میں مفاد یا فائدہ نہیں ہے اس کے بعد یہ آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کیونکہ لوگ سوچ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر ایسا کیوں کر رہے ہیں شاید حضرت بلال کا یا دوسرے غلاموں کا کوئی احسان حضرت ابوبکر پہ ہوگا اسی لئے وہ خرید کر ان کو آزاد کر رہے ہو یا ان کا احسان چکا رہے ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما کر بات صاف کر دی کہ یہ کام حضرت ابوبکر صرف اللہ کی رضا کے لئے کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لئے کر رہے ہیں حضرت بلال کا یا دوسرے غلاموں کا کوئی ان پر احسان نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے اور بہت سارے بھائیوں اور بہنوں نے کمنٹ باکس میں لکھا ہے کہ یہ وحی کیا ہے بار بار جو آپ وحی کا تذکرہ کرتے ہیں یا جو وحی شبد آتا ہے اس کا ارث کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کیسے آتی تھی یعنی خدا کا پیغام جو آتا تھا اس کی شکل کیا ہوتی تھی وہ کیسے آتا تھا ایسے آسمان سے کوئی کاغذ اڑ کے آتا تھا یا کیا اس کی شکل ہوتی تھی یا کوئی صحیفہ نازل ہوتا تھا اس کو تھوڑا سا سیدھے سادھی زبان میں ہم کو سمجھائیے ہم جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو آج وحی کا جو سیدھے سادھے لفظوں میں آپ کو میں شارٹ کٹ میں بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھئے وحی کا جو ترجمہ ہے یعنی اس کا جو مطلب ہے لفظی وہ یہ ہے کہ چھوپی ہوئی بات کی خبر دینا یعنی سیدھی زبان میں خدا کا پیغام خدا کا میسج نبیوں تک پہنچانا اس کو وحی کہا جاتا ہے اور خدا کا پیغام حضور تک پہنچانے کے الگ الگ طریقے تھے الگ الگ شکلیں الگ الگ صورتیں تھی کبھی ایسے تو کبھی ویسے سب سے پہلے سچے خواب کے ذریعے آپ کو وحی آئی اممہ جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز یعنی وحی کی شروعات جس چیز سے ہوئی وہ سچے خواب تھے آپ جو بھی خواب رات کو دیکھتے تو اس کی تعبیر دن کے اجالے میں آپ کے سامنے آ جاتی تھی اور اسی خواب کا تذکرہ ہم نے پہلے ویڈیو میں بھی آپ کو کیا تھا کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ کو خواب آیا کرتے تھے اور ساری دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے آ جاتی تھی شاید آپ کو یاد ہوگا نمبر دو یعنی دوسری شکل آپ کے پاس فرشتہ آدمی کے شکل میں آ جاتا تھا اور جو بھی پیغام اللہ کے طرف سے ہوتا تھا جو بھی میسج دینا ہوتا تھا وہ آپ کو دے دیا کرتا تھا اور آپ اس کو یاد فرما لیا کرتے تھے اور یہ صورت صحابہ اکرام نے بھی کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی نمبر تین فرشتہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا تھا اور دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا یا پھر صرف آواز آ جایا کرتی تھی بولنے والا نظر نہیں آتا تھا نمبر چار آپ کے پاس وہی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی شکل میں آتی تھی یعنی گھنٹی کی آواز آتی تھی اور یہ سب سے سخت شکل ہوتی تھی یعنی اس صورت میں جب فرشتہ آپ کو ملتا تھا یا وہی آتی تھی تو چاہے سخت سردی کا موسم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ پھوٹ پڑتا تھا اگر آپ اوٹنی پر بھی ہوتے تھے تو اتنا وزن ہو جاتا تھا کہ اوٹنی بھی نیچے زمین پر بیٹھ جایا کرتی تھی اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ اسی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی شکل میں ہی وحی آئی اور آپ کا سر مبارک اپنے مو بولے بیٹے کے ران پر یعنی مانڈی پر تھا تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میری مانڈی کو کچل دیا اتنا پریشر اتنا وزن تھا نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی حالت میں دیکھتے اس کی اصلی صورت میں دیکھتے اور اسی حالت میں وحی نازل ہوتی وحی آتی لیکن یہ شکل آپ کے ساتھ صرف دو مرتبہ پیش آئی جس کا ذکر قرآن پاک کے ایک صورت سورہ ان نجم میں ہے نمبر چھے دوسرے جو میراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض ہوئی اس وقت بھی آپ پر وحی نازل ہوئی جب آپ آسمانوں پر تھے نمبر ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی فرشتے کے ذریعے بغیر کسی واسطے سے برائے راست اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو کی یعنی باتچیت کی جیسے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی لیکن وحی کی یہ صورت یعنی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ جو باتچیت کیا کرتے تھے اس کا ثبوت قرآن پاک سے ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتچیت ہوئی اس کا ثبوت حدیث پاک سے ملتا ہے اور بعض علماء نے ایک شکل کا اور اضافہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے بغیر کسی ہجاب اور بغیر کسی پردے کے ڈائریک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتچیت کی گفتگو کی لیکن اس صورت میں پہلے سے علماء میں اختلاف ہے بہرحال یہ ساری شکلے تھی یہ ساری صورتے تھی اسی کو وحی کہتے ہیں اور اس طرح وحی آتی تھی مجھے امید ہے کہ آپ وحی کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ وحی کا ترجمہ کیا ہے مطلب کیا ہے اور وحی کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی اور نبیوں کے پاس آتی تھی یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو تفصیل سے اور سیدھی سادھی زبان میں آپ کو سمجھا دیا ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا کافی ہے آج ہم یہی پر رکھتے ہیں کیونکہ ویڈیو اب زیادہ لمبا ہو رہا ہے آنے والے تئیسوے حصے میں یعنی پارٹ ٹوئنٹی تھری میں ہم آپ کو آگے کے واقعات کہ اور کیسے بڑے بڑے صحابہ اکرام چاہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ کس طرح انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کیا اور ان کی راہوں میں کیا کیا تکلیفیں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دعائیں کی اور اسلام کا دائرہ کیسے بڑھتا چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دین کی محنت کے لیے کس طرح تکلیفیں اٹھائی اور صحابہ نے کس طرح تکلیفیں اٹھائی اور بڑی محنت مشکت کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم آئندہ تئیسوے پارٹ میں پارٹ ٹوئنٹی تھری میں بتائیں گے تب تک آپ میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ